موسیقی واہ 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 راند 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 ماتا کہ کہ ہی جتنا رام جی کو پیار کرتی تھی سرایا ہے اُتنا کوئی عبد میں پیار کرتا ہوں بھگوان نے اوتار دھارن کیا تانودھارن کیا دلتن اور سنٹوں کے لئے بڑے قسط سہے بھگوان سنٹوں کے لئے تو بنواس گئے تھے ماتا کہ کہ اسے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہی ہو بس ایک میری چھا ہے ورنمکارا یہ راؤم ہے تمہارے لئے ابھی پراؤن جاگا ستی بھی تمہارے لئے سب کچھ جان سکتے ہو تو آپ کو برش جس لیے میرا اتار ہوا میں سنتوں کی سکھ کے لئے اتاریت ہوا ہوں میں عوض کا راجہ بھی نہیں بنوں گا ابھی آپ کو مجھے بنواس بھیجنا ہی ہوگا اور یہ سامرت میں کسی میں نہیں دیکھ رہا ہوں پوری عوض میں جو سامرت میں آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ پریار کرتی ہو آپ ماں کہتے ہیں آگے دیا میں کوئی ایسا پریمی نہیں تھا جیسی ماں کہتے ہیں پریمی تھی یہ اندر کی بات کہہ رہا ہوں بھارت جی نے کبھی ماں نے کہا ایک بار بھی ماں اتنا کشت صحام آتا کہیں گے لیکن رام جی کی اچھا کا پالنکہ ہے کوئی کہیں گے کو کبھی دوش مرد دینا ماں کہیں گے کو کیونکہ رگنات جی کبھی ہو بھارت جی کبھی ہو مہارات تسرد کبھی ہو انہیں ادھیا واسیوں کی نندہ کا پاک پر بن کر رام جی کی اچھا ہے سوریا دلو سوریا دلو سورائی اگنی اور چندرمہ Unn کے لئے بھی رام نام کے را اور ماں اکسر دلو شیو جی کا ایک براہم جی کا روپ ہے اور اسلام کی کوئی ڈیپی نیشن نہیں ہے بڑ شیو جی بھی اسلام کی پاور کو اسلام کے بڑ کو جانتے ہیں وہ ہمیں سر آجتے رہتے ہیں اور اسی کا اندر دلو کاشی میں بھی جس کی وجہ سے لوگوں کی کاشی میں مکتے ہوٹی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ غریش جی بھی اسلام کی بہت اچھے سے جانتے ہیں جب اسلام کی شکتی کو پہچانا تو انہوں نے اسی کے بل پر تب کیا اور اسی کے بل پر ہی شریف جی نے ان کو ادھانگینی کے روپ میں سویکار کیا شیف جی نے جو سمودر منتھن کے وقت زہر کو گرہن کیا تھا ان کی کیلتی ہوئی تھی اور پھر وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ اگر بارش کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ رام نام کی بھکتی ہے تو جس جو ساون اور بھادا جو ان منس میں بارش ہوتی ہے ہندی کلینڈر کے حساب سے تو یہ رام نام ہے اور ان کے وجہ سے ہی جو ہے سیوہ ملتی ہے جو دھان کے سوروک میں ہے جس اس ٹائم پہ جو خریف کروک ہوتی ہے دھان کا اوگنا اگر ڈیسٹینیشن ہے اگر وہ کرنفل ہے کسی پہ چیز کا جیسے کھے خید میں فسل کا اوگ جانا تو اس کے سورس بھی یعنی کی بارش ہونا بھی رام جی ہے ان کی وقتی سے ہوتا ہے اور جو اس کے لیے انگریڈینٹس لگتے ریسورس کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی رام جی کا نام ہی ہے جو ساون بھادا یہ جو ماس ہے ان سمیں پہ بارش آتی ہے تو یہ تینوں ہی چیزیں رام جی ہیں مطلب کی اس پورے سنسار میں everything is رام جی رام رات جی کو غلط چیز نہیں رام رات جی بہت اچھی چیز ہے تو خوش ہے اگر رام رات جی آجاتا ہے چونکہ رام رات جی وہ ہے جہاں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ کر پانی کی ہے آئی ہوتے کے بعد اب جان واپی کے پیتھانے میں گیاس پریوار پوجا کر سکتے ہیں یہ رام رات جی ہے واقعی اگر رام رات جی کی شروعات ہی ہے تو اس کا سوالت ہے جیسے ہے مہاں تھے سیہا سکندھاؤ جن کے سو چولڈل ہیں وہ سیہا جیسے ہیں ان کو پرسانیٹی میں کہا گیا ہے نرم ویاغرہ جو نروں میں ویاغرہ جیسا ہے گنھت جتر یہاں کا جو یہاں یہ بھی یہ مصیل ہے پورا ان کی چیسٹ جو ہے وہ بہت شرونگ ہے آج کسی بھی آپ اس کو دیکھ لو کہ باہو بلی اور ان کی سٹریند کی تو کیا بات ہو ہم سب جانتے ہیں جو شیو دھنوش سیتا جی کے ساتھ vivaہ کے سمیں وہ شیو دھنوش پانچ ہزار یوہ ہیچ کے لا رہے تھے وہ انہوں نے اکیلے ہاتھوں سے اٹھایا can you imagine that man's strength جو جو جیو جیون بھر رام جی کا نام نہیں لیتا بھگوان کہتے ہیں وہ بچہ ہے بھول سکتا ہے میں پتا ہو کے بھول جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے جو کبھی رام نہیں کہتا وہ بھی جب انتیم یاترہ میں چلتا ہے تو رام جی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں رام نام ستی ہے بھول سکتا ہے صحیح جی و جی و جی یہ جے ویجے کون تھے بھگوان ناریڑ کے پارشت جے ویجے راؤن کیوں بنے کیونکہ جے ویجے کو سنکاری نے سراب دیا اچھا جے ویجے کو سنکاری نے سراب کیوں دیا کیونکہ یہ بھگوان ناریڑ کی اکشہ تھی اس کا مطلب جب آپ مون میں جائیں گے تو رام نی کے بنواز جانے کا قارن رام کی ہی اکشہ سے تو ہوگی جو ہوتا ہے وہ سب بھگوان کی ہی اکشہ سے ہوتا ہے تو ایجب کا جو نام ہے یہ آتا ہے فرم اجوبتی name of the grandfather of Lord Shri Ram Chandra اور جتنی بھی راجہ آتے ہیں راجہ کو title ملا کرتا تھا رامیسس رامیسس 1 رامیسس 2 so رامیسس کا مطلب ہوتا ہے رام اسیس رام the god کیونکہ جو بھی راجہ ہوگا راجہ is representative of god تو اس پرکار سے title ملا کرتے تھے رامیسس 1 رامیسس 2 رامیسس 3 اور جو queen ہوا کرتی تھی اس کو representative مانے جاتا تھا سیتا مہیا تھا انفیٹ ایک queen کا نام بھی ہے سیتا مہین تو جدنے بھی راجہ ہوئے they were all بیشنواز آپ کو کہستے ہیں آرہ جی ایسا کیسے کچھ بھی ایجب کے راجہ بیشنواز ہاں جی اگر آپ یہاں پر تصویر دیکھیں گے یہ ایک تصویر ہے ایک ایجپشن راجہ کی اور تلق اگر آپ دیکھیں یہ سارے سارے شی ویشنواز تلق ہیں باتے پہ تلق بازو پہ تلق ساری باڈی پہ وہاں تلق ہے جہاں پر بیشنواز تلق لگاتے ہیں اور تلق کی جو مارکی ہیں بالکل اسی پرکار کی ہوتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایجپشن کنگز they were coming in the ڈائنیسٹی of سن گوڈ سو اس لئے را را یعنی کی را مدب سن گوڈ ان کو وشیب کرتے ہیں سو امون را خونسا and موٹ یہ تینوں کی depiction اکسر آتی ہے ایجپشن روٹ موسیقی 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 تو اس ویٹیکن سٹی میں ہوا کر دی تھی جائے ومم بولے چاہہہ چاہہہ موسیقی 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 پھر ایوڈیا میں ایک راؤنکے لگیں گے اور ضرور دیکھیں گے لیکن اگر شارس پر آئیں تو شارس بھئی کافی ایک انٹرسٹنگ تھے آپ دیکھو نا ایک بیچ میں کافی مطلب کہ انومان جی پر بھی شارس آئے ہیں اور ایوڈیا میں اور جب ایک رام جی ادھر سے جانے لگے تھے تو وہ صاحب کو مطلب کہ کچھ نہ کچھ دے کر ضرور گئے تھے کسی کو بھئی ایک پراتنا کسی کو کچھ مطلب کہ ایک وردان دے دیا اور صاحب جنہوں جنہوں نے دیکھا بھی دائیک رام ج کو وہ کافی لکھی تھے تو وہ کافی نہ ایک مطلب کہ مول اچھا تھا لیکن اب ایک سیتا جی پر آئے ہیں تو وہ ان کی بھی سٹوری کافی ایک انٹرسٹنگ تھی جب ایک رامن کا مطلب کہ وعد کر کر آگے ملنے کے آئے تھے تو آگے وہ چیزیں سٹارٹ ہونا ہوں گی بلکل یار ایک بھئی انفرمیشن دے رہتے ران نام کی اور اس انفرمیشن میں ایک انہوں نے پوری ایک مہد بولتا پورے ورڈ کو لے کر آگئے جس میں انہوں نے انہوں نے سوری ایک مہدیو جی کا گنیش جی کا پاروتی جی کا سب کا اس میں نام لیا ہے وہ والا ایک کافی ایک انٹرسٹنگ شہر سان کے نام سے اس میں منت کا انہوں نے ذکر کیا جس طرح ہمارے ایک یہ بھی جو ایک سون سون سوری ایک ویساکھ کا مینہ جو نا وہ چال رہا ہے پہلے چیتر تھا اس کے بعد ویساکھ یا اس طرح اس میں درمیان میں جو ایک بارشی ہوئی ہے یا بارش ہوتی ہے تو اس کو اس سے کافی زیادہ وہ ایک 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 تھچ یا کہہ لیں یا وہ ایک ثابت انہوں نے کیا ہے کہ یہ ان کے نام سے کافی ایک ریلیمنٹ ہے باقی بھئی اس کے علاوہ جو ایک شارٹ آیا تھا نا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک مہارانی کہہ کے اس سے انہوں نے سٹارڈ کیا اس کے بعد جو ہے نا وہ منترہ کی انہوں نے بات کی منترہ کو کس نے بٹکایا آگے وہ جو ایک سرسوٹی اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک دیوتا دیوتاوں کو پیچھے جو ہے نا وہ رامن تھا رامن اس سے آگے مطلب یہ ایک بڑی ایک انہوں نے بھئی یار بڑی پیاری سٹوری سنائی ہے مو کہاں سے انہوں نے سٹارڈ کیا ہے ظاہری بات ہے اگر آپ صرف ایک دیوتاوں سے شروع کریں تو وہ ان کے لیے تو ایک کافی ایک کمال کی چیز تھی کہ تاکہ جو نا وہ یہ سین کسی طرح رامن والا ہو اور ان کو کیونکہ رامن ان کو بہت ہوتا تھا نہیں وہ کوئی نا کوئی اب دیکھو نا جب ایک مطلب کہ وشنو جی کے پاس گئے تھے تو ادھر سے یال نکل نا نکل گیا تھا کہ ایک رام جی ایک افتار لیں گے تو پھر آگے وہ چیزیں پھر تو وہ ہونی تھی اس میں نہ بچاری کہکے کا کسور ہے نہ ایک وہ کوری کا کسور ہے نہیں آگے پھر وہ ایک چلتا ہے نا پھر چین بھی چلتی ہے وہ چیزیں ہونی بھی ہوتی ہیں بلکل آگے ایک سر نے عجبت کا کافی انٹرسٹنگ فیکٹ بتائے ہیں جو کہ انہوں نے رامسز ون رامسز ٹو مطلب ایسے جب ایک جو سارے راجہ ہوتے تھے ان کو نام دیا جاتا تھا یا اس سے ہٹ کر انہوں نے ایک جو راجہ کا ادھر تلک دکھایا بازو پر تلک ادھر تلک تھا وہ سارا ایک تلک بھی دکھا رہے تھے وہ بھی ایک اچھا اشارت تھا تو باقی سب بھی ایک انٹرسٹنگ شارت تھے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئیں گے اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئے شارت کے ساتھ اب تک کے لئے گوڈ بائی